بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زوم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا امیز بار ناصر عرفات ناصر ناظرین اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو بزنس آئیڈیا بتاؤں گا اس بزنس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور آپ لوگ جیسے ہی پروڈکٹ بنائیں گے سیل ہو جائیں گے اس کی ڈیمانڈ ہی آپ لوگوں سے پوری نہیں ہوگی جی ہاں بالکل ناظرین اور یہ جو بزنس آئیڈیا ہے اس میں انویسٹمنٹ تو آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی لیکن اس کی ڈیمانڈ آپ لوگوں سے پوری نہیں ہوگی اتنے زیادہ آپ لوگوں کو آرڈرز آئیں گے کام تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے مشنریز آپ لوگوں کو لانی پڑے گی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس میں جتنے بھی میرے انویسٹر بھائی ہیں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں جو فری والے میرے دوست ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہ لازمی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اس کو بلکل فری میں کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا چلو اس بزنس آئیڈیا کے بارے میں تو یہ ہے بزنس آئیڈیا جو انڈوں کی ٹری ہے اس کے بنانے کا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے انڈے بنانے والے جو ٹری ہے اس کی فیکٹری لگانی ہے اور اس فیکٹری کی انویسٹمنٹ کتنی ہوگی آپ لوگ مشنریز کہاں سے لیں گے کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے اس فیکٹری کے لیے یہ سب کچھ ناظرین آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ انڈوں کی جو فیکٹری ہے اس کی مشنری آپ لوگوں نے کہاں سے خریدنی ہے کتنی انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی اور زمین آپ لوگوں کو کتنی درکار ہوں گی رو مٹیریل کہاں سے ملے گا اگر ہم بات کریں مشنری کی تو یہ جو مشنری ہے انڈوں کی ٹری بنانی کی تو یہ آپ لوگوں کو اکاڑا سے ملے گی اکاڑا سے آپ لوگوں کو مل جائے گی اور بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے جو شہر ہے اگر آپ لوگ ہور سے ہیں یا گجرہ والا سے ہیں یا کراچی سے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اپنے شہر میں بھی یہ جو انڈوں کی ٹری بنانے کی مشنری ہے وہ بن رہی ہو اگر نہ بنے تو آپ لوگ اکاڑا کا لازمی وزر کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کا رو مٹیریل کون سا ہوگا اس کا جو رو مٹیریل ہے وہ ہوتا ہے گتہ یہ جو کچرے کا گتہ ہوتا ہے وہ اس کا رو مٹیریل ہوتا ہے آپ لوگ یہ جو رو مٹیریل ہے یہ جو گتہ وغیرہ ہے کچرہ وغیرہ ہے یہ جو ہوتے ہیں کباریے ان سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو گتے کی فیکٹری ہوتی ہے وہاں سے بھی آپ لوگ ڈیریکٹ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں فیکٹری ریٹ پر لیکن آپ لوگوں کو میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ بقاعدہ اس کو فیکٹری سے ڈیمانڈ کرے کیونکہ فیکٹری سے اگر آپ لوگ لیں گے تو آپ لوگوں کو کم ریٹس پر یہ گتہ جو کچھرا ہے اس کا گتے کا یہ ملے گا لیکن اگر آپ لوگ کباریے سے لیں گے تو کباریے سے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو مشینری ہے اس کو لگانے کے لیے کتنی جگہ درکار ہوتی ہے مشینری کے لیے آپ لوگوں کو دس ملے زمین درکار ہے رو مٹیریل جو گتہ وغیرہ جہاں پر آپ لوگوں نے یہ رکھنا ہے اس کے سٹورج کے لیے آپ لوگوں کو تقریباً دس پندرہ ملے کی جو جگہ ہے وہ درکار ہے اور اس کے بعد جب آپ لوگوں نے یہ جو ٹری ہے یہ جب بنانی ہے آپ لوگوں نے تو بنانے کے بعد ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے ان کو ڈرائے بھی کرنا ہے تو ڈرائے کرنے کے لیے کم از کم آپ لوگوں کو ایک کنال کی جگہ درکار ہوگی ایک کنال کی جگہ آپ لوگ لے لیں ڈرائے کرنے کے لیے اور وہاں پر آپ لوگ جیسے ہی ٹری تیار کریں گے آپ لوگ کے جو مزدور ہیں وہ ٹری سکھانے کے لیے ڈرائے کرنے کے لیے وہاں پر رکھتے جائیں گے یہ سارا پروسیجر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ٹری کہاں سے آئیں گے اس کے بعد رو مٹیریل کہاں سے آئے گا کتنی جگہ درکار ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کتنی آئیے اگر آپ لوگ اپنی جگہ پر چیز کرتے ہیں تو پھر تو اظہاری بات ہے آپ لوگوں کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی لیکن آپ لوگ سٹارٹنگ میں رینٹ پر لے لے جگہ ٹھیک ہے رینٹ پر جگہ لینے کے بعد آپ لوگ اوپر مشنری جو ہے وہ رکھ لیں ٹھیک ہے مشنری کے اوپر آپ لوگوں کا خرچہ تقریباً لاکھ یا ڈیل لاکھ آئے گا ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کم از کم آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ تین سے ساڑھے تین لاکھ تک آپ لوگوں کی یہ انویسٹمنٹ آئے گی چار لاکھ تک تو آپ لوگوں کی یہ جو ٹری بنانے والی جو فیکٹری ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اگر ہم لوگ بات کریں اس کے پروفٹ کی کاؤسٹ کتنی آتی ہے ایک ٹری بنانے کی اور اس کا پروفٹ مارجن کتنا ہے اب ہم لوگ اس کی بات کر لیتے ہیں ایک ٹری جو ہے ایک ٹری کے اوپر جو مکمل کاؤسٹ آتی ہے وہ ناظرین تقریباً تین روپے آتی ہے ایک ٹری اور ایک ٹری جو سیل ہوتی ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے روپے میں سیل ہوتی ہے تین روپے کاؤسٹ چھے روپے کی سیل اور ڈیلی اگر آپ لوگ ایک ہزار ٹری بھی نکالتے ہیں اور ایک ہزار ٹری بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ نکالیں لیکن ایک ہزار آپ لوگوں کو منیمم بتا رہا ہوں ڈیلی کی آپ لوگوں کی ایک ہزار سے زیادہ ڈیمانڈ آئے گی تو منیمم آپ لوگ ایسٹیمیٹ لگا لیں اگر تین روپے آپ لوگوں کو ایک ٹری سے پروفٹ ہو اور ایک ہزار آپ لوگوں کا یہ ڈیلی کی مطلب ہو کافی زیادہ پروفٹ ڈیلی کا ہو سکتا ہے لیکن یہ منیمم بتا رہا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے یہ ڈیمانڈ آپ لوگوں کی ایک ہزار لیکن یہ تقریباً کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اب ایسے تمام میرے بھائی جو یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں بغیر پیسوں کے ساتھ تو ان کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے تو ناظرین اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ یہ جو فیکٹری ہوتی ہے نا یہ بنانے والی جو ٹری بنانے والی ان فیکٹری کے ساتھ آپ لوگ اٹیچ ہو جائیں اور آپ لوگ آرڈر لیں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو مرگی فارم ہے لیئر مرگی فارم جو ہوتا ہے مطلب انڈوں والا جو فارم ہوتا ہے ان کے پاس جائے آپ ان سے آرڈر لیں اور ان کو آپ لوگ جو ڈریکٹ ٹری ہوتی ہیں انڈے والی یہ سپلائی کریں ایک روپے بھی مارجن آپ لوگ رکھتے ہیں نا تو ایک روپے کا مارجن آپ لوگوں کو بہت زیادہ پروفیٹ ڈیلی کا دے سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ڈیلی انڈے جو ہے مارکٹ میں جاتے ہیں اور ڈیلی ٹری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کونسا بھی ایک بار انڈے والن لے کے وہ دوبارہ ٹری واپس لے کر آرہی ہیں نہیں ڈیلی کی یہ ڈیمانڈ ہے اور ٹری جو ہوتی ہیں اس کا سرکولیشن اس کا چلتا ہی رہتا ہے تو آپ لوگ ایک روپے مارجن رکھ کے بھی کافی زیادہ اس میں پروفیٹ کما سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کا بزنس آئی ریا بہت پسند آیا ہوگا بیسٹ آف لیک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ